اپنے دربارج قبول اور منظور فرماوے اس پرسے دا عجری عظیم مرہوم و مقفور علالہ مقام و حوو شعباد پاکستان ملک ساجد ساجدہ فروقن مولا انہ دے روح تک پہنچاوے باوہ ساجد شہن شاہد جی باوہ سنات قادمی شاہ صاحب سارے صادات شریف لیو بند سنو تو میں ممبر انجمن تنظیم فقہ جعفریہ صدر جناب سید عمران حیدر بخاری صاحب ممبر دے بیٹھے نو انہاں میں کھڑیاں کرنا ہے انہاں دے بعد آگا سید مدرلی شرازی صاحب چھٹی قید بی مار دی اونوے لے جدہاں گھس کڑیاں دے پہ گئے زندان دے دارتے کل قیدی نقصان گینے دے رہ گئے تو میں جناب دے سامنے بس انجمن فقہ جعفریہ دے صدر عظیم لیڈر سید لیڈر اور دعا ہے مالک آئی دے دن دے صدقائی ندے سایا تو ایڈے سیرت قائم اور دائم رکھے سید عمران حیدر شاہ صاحب آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور جتنے بھی شیعہ مذہب و ملت پہ یہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا حساب لیں گے سید عمران حیدر شاہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں اور ان کے فوراً بعد سید توقیر عباس قادمی ان کے فوراً بعد آگا سید مدرلی شرازی صاحب اور ان کے فوراً بعد سید محسن بخاری جناب کلیم عباس جولانا جناب ازار سن شرازی صاحب جناب سید سجاد عیدر شاہ صاحب چک شماری اور علامہ آگا زلفکار علی چدر صاحب تشریف فرمائے جناب بھائی محسن ساجد رکن صاحب اپنے اپنے وقت پہ تمام شخصیات انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے جناب قبلہ پیر سید عمران حیدر شاہ صاحب آپ کے سامنے تاہر عباس کا آدمی تاہر عباس کا آدمی قبلہ دے بعد تاہر عباس کا آدمی آگا مذرل شرازی قبلہ صاحب تشریف فرمائے اپنے وقت پر محسن باواز بلند صلوات جناب قبلہ سید عمران حیدر بخاری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں بر محمد و علی محمد صلوات یہ تھوڑی جی تکلیف نہ سمجھو تکے کے آجو آجو بسم اللہ کے کے آجو بارے دیگر صلوات بلخصوص ملک ساجد اور نویدہ شک بیئے انہا دے درجاتی بلندی واسطے سارے دوست باتیں اللہ الرحمن 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 مرشد علیہ آزران دی تقریباً تمام دوستان و معلومات ہے اور بڑے افسوس لگا لے کہ نویدہ شک بیئے دا جنہا واقعہ پیش آیا ہے اس طرح جنازہ نہیں سی ہونا چاہیتا جس طرح جنازہ ہویا ہے زفر شاہ جی اس طرح جنازہ وہ سن ہونا چاہیتا سی قومہ دے لیڈر مر جان زاکرین مر جان تے پھر اتنی ظلم دے اشادت شیعہ قوم واسطے شاہ جی ایک چیلنج ایسی کے دے اگے اسی امام بارگاہ دے اندر داخل ہوندے اسی اسی محسوس کر دے آئی کہ ہون اسی محفوظ آن کہ اسی اپنی تھوڑی جنہ زبان نرکت دے ہوئے ہیں میں با سنجھے جی تُسا عرکت دیتی تے تھوڑا پڑھنا ہے تے نہ دیتی ہوں تے فرشام تا کون آکے ہوئے لگے رہے ہیں اگے امام بارگاہ دے اندر آکے مولا امام حسین علیہ السلام دا مومن ہوئے منہن اللہ آل محمد دا ذاکر ہوئے عالم ہوئے اس ہمیں دا سی کہ میں ان محفوظ ہوگیا میں ان پریشانی کوئی نہیں کیونکہ میں اپنی قوم چاہ گیا مولا دی بارگاہ دے ہوئے چاہ گیا اور اے عملہ شیعانِ عدرِ قرار واسطے دشمن دی طرف ہوں ایک چیلنج ہے کہ تیرا کار بھی محفوظ نہیں تیرا کار بھی محفوظ نہیں مولا امام حسین علیہ السلام سارے دوستانو تفیقاتِ خیر دے بے چضافہ تا فرمان ذکرِ آلِ محمد اندھا رہے اور انشاءاللہ تا قیامت اندھا رہنا ہے اے جیڑا کال ہویا ہے غیور سابر دی محیلت سے علان تے سارے ہی سننے ہیں سننے ہیں جی اگر اے علان پانچ سال پہلے ہو جاندا ادھا تو انفیدہ کیسی لیٹ ہوندہ نقصان سیالکوٹ چو ہو گیا بھئی ممبر تے ہونہ اللہ کوئی ولی نہیں ہوندہ کوئی نبی نہیں ہوندہ کوئی امام نہیں ہوندہ میرے بزرگ نے عالم دین نے میرے بہتر جاندے نے کینیا نالو میں بہتر جاندنا میرے نالو او بہتر جاندے نے ولی نہیں ہوندہ گناہگار ہوندہ گناہگار بھی ہوندہ اپنے محبت نال اکیتہ بھی بیان کر دے کسے دے مسئلک دی دے لذاری ہوندی اگر اسی آپس چھ بیٹھے ہوئی ہے پہی ہو بیٹھے دی ہوندی ہوند بھی سن دی ہے پوری دنیا تے پوری دنیا بھی سن دی ہے تے پھر تو اٹھے تے اترازات لگنے نے اب میں کل ایک جگہ تے پڑے آئے تھے میں کہا میں بارہ ربی الاول ہے اور منہ دعوت دیتے گئی بقیدہ ہو دے بیچے سنت ال جماعت دا ہی تماز انہا کہ شاہ جی تُساں ایتھے خطاب کرنا ہے میں کہے یار مہد وڈے سنت ال جماعت پہیاں گے ہاتھ بن کے ایک درخواست کرنا گال میں کار چلا تحقیق تُساں کرنی ہے بشاہ گال صحیح کر گیا ہے یا غلط کر گیا ہے مرضی ہے نا تو اٹھے نام بولو اچھا میں کیا بھی ایک کسے قرآن چوں کسے عدیث چوں شاہ جی کسے فرمان چوں ثابت کر دے ہو میں کیا میں ایک ریلیٹڈ ہے ایک واقعہ تو اٹھے نظر کر لگا جی تُسی میں کیا رات انہوں سوچیا تے توان سمجھ آگئی تے میں نے معاف کر دے ہوئے ہیں جی نہ آئی تے صبح میرا بھی قتل کر دے ہوئے ہیں جنابِ موسیٰ علیہ السلام سرکار دی ولادت ہوئی واقعہ تُساں سنے ہیں صرف میں تُساں آئی تے دین دینال سنانا ہے نسبت دے کے ان سرکار جیسے دنیا تے آئے تے آؤں دیاں علام تے ہوئے سن جیڑے کارشاہ جی بچہ پیدا ہو بے قتل کر دے ہو بچہ قتل کر دے ہو بچے قتل ہوندے رہے جیسے جنابِ موسیٰ دی ہوئی ولادت تے ماں اپنی ننار نو جنابِ موسیٰ دی پھپھی نو آکیا بھی جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ آگ پا لیے تندور تا آکے روٹیاں پکائیے او تندوری دے ہوئی لکڑیاں سٹنی ہیں دروازے تے ہوئی دستک جیسے دستک ہوئی بی پی نے فوری طورتے محسوس کیتا کہ اون فوج آگئی ہے بی پی نے بچہ موسیٰ علیہ چکیا تے چک کے تندور دے ہوئی سڑ دیتا او بچہ کون سی شاہ جی اللہ دا نبی سی او تندور دے ہوئی سڑ دیتا اون فوج کمریاں دے ہوئی لائے رہی ہے تلاشیاں تلاشیاں لیندی لیندی جیسے ایک مقام تھے آئی ہے ساری تلاشی لائے کے باہر نکلے نے تے ماں نو ویکیا ہے ننار نے فپھی نے ویکیا ہے جنابِ موسیٰ دی نے ویک کے بچہ بچہ چھپ کر بچہ میں چھپا آئی ہیں کتے تندور دے ہوئی بھائی میں مر گئی میں تے تندور دے ہوئی آگ لہ آئی ہیں کیا تُو پریشان نہ ہو او اللہ دا نبی ہے او دی معافظت اللہ دے زمین اون آ کے بے کہا تے حضرتِ موسیٰ کولیاں دے نال کھیڑ رہے ہیں جیسے بے کہا تے حضرتِ موسیٰ کولیاں دے نال کھیڑ رہے ہیں لیکن ماں پریشان ہو کے اُسا کہا اُن پلدہ میرے کولو نہیں بارے لا پال نہ توں ہے میرے کول نہیں پلدہ روز فوج آوے روز میرے کاردی تلاشی لین کسے نہ کسے دن بھڑ کے لے جانگے مار دینگے اُن جن بی بی نے ایک صندوق لیا صندوق لیا کے دریاء دے بچے نو بہا دیتا جناب موسیٰ علیہ السلام نو دریاء برد کر دیتا اُن او اجیس طرح دریاء میں دے بچوں نیران نکل دی ہیں اُو ایک مینڈر جیڑا ہے موسیٰ دے مالا لے پاسے آرہا سی اُو بچہ روڑا روڑا موسیٰ علیہ السلام سرکار اُس مال دے ویچ فراؤن دے مال دے ویچ آگے جیسے مال دے ویچ آئے اُن موسیٰ دے ویگ کے اُو بکسہ ویگ کے تی پی بی بی بڑی پریشان ہوئی فراؤن دی بی بی اُنہیں یہ کیا مسئلہ کی ہے کھولو جیسے لے کھولیا اگو نور دی لیٹ پہی اُو اُس خامن نوہ کیا سی یہاں بے اولاد تک اُنہیں دی اُس ہی پررش کریے بڑی گال ہے لیکن جی اے میرا کاتل نکلیا دے اُس رکھے امتیان لیلہ ایک پاسے شایدی رکھے ایرے دوجہ پاسے رکھے موسیٰ کولے اُن سرکار موسیٰ جو ہی نظر کتینا ایرے آلے پاسے جنابِ جبریل آئے اُنہ چوک کے کولیا لے پاسے پھیر دیتا اے در جانے اُن پھر سرکار نے ایک کولا پھڑ کے اپنی زبانِ مبارک دے اُتے رکھے آ اور چھالا بن گیا اُنہوں یقین ہو گیا اے نبی نہیں اے عام ہے اچھا اُس نے پھر پررشتی اجازت دیتی اُن جنیاں دائیاں جنیاں بیبیاں دے بچے مروائے سن فیراؤن نے اُنہ بیبیاں دا اچھاتی دے وی دودھ تے موجود آئی نا اُنہ علان کی تا جیڑا ہے جیڑی بیبی میرے بچے نو دودھ پلائے میرا بچہ او دا دودھ پی لبے میں ایک علان کرنا میں بادشاہی بھی اُس سے دے دیا گا اُن بیبیاں شاہدی آمدیاں رہی ہیں جوں ہی بیبی اپنا خیر ننگا کرے نا کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام اکھاں بند کر کے مو دونجھے پاسے کر لے حُفی نے جا کے دسیا پر جائی نو کہ تیرا بچہ فلاں مالدے وے چلا گیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام دی والدہِ موطرمہ آگے جیسے آگے تھوڑا جیا کپڑا ٹھایا نا تو موسیٰ نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پینا شروع کیتا اور باد بکتا عام نبی ریایہ دا نبی عام پی پی دا دودھ نہیں پیندا تے سردار نبی کی میں پیندا ہے یار صلی اللہ سنڈی باد بختی ہے جیڑیاں گلان اسی محبت تے پیار دنال سمجھانیاں انہوں نے ازہار اسی نفرت دنال کرن لاغ پہاں خدا دی قسمیں اے تو سیتے چلو سید مالک تو اڈی سارے ہندی زندگی دراز کریں چلو دو نہرہ سو مار چڑے یقین کرو کہ پانچ منٹ شاہ جی اس واقعے تو باد ناریان دی گونج رہی لیکن ہویا کی میں اونہ رست ہے بھئی شاہ جی تارک شاہ صاحب ساڑے ایم پی اے بھی نہیں پیر تارک یقوب ریزوی صاحب دے فرزاند بھی نہیں میں شاہ جی یہ اونہ اپنے اونہ نفون کی تا ہے اے بلکل تو اڈے بار میں کہے کہ کال میرے ناز زیادتی بڑی ہوئی میں جلوس چی شرکت اس واسطے نہیں کیتی کہ میرے سننی پر آرازیہ ہونا میں جناب رسول خدا دی ولادت دا دن سمئی کے تو خوشی واسطے گیا میں کہا کوئی جو منافقین دیڑے نا بھالیے دے وے انہیں شاہ جی منرکہ ماری ہیں میں کہا نکلنا مہمی نہیں کیوں اگر اسا اتحاد کرنا ہے اتفاق کرنا ہے مسلمان نو طاقت دینی ہے او ہی طاقت مومنین واسطے طاقت باد بختی ہے با جے تنظیم دا ہوئے شاہ جی کو جلوس تو تو اڈی کمران در دے جے کو مارا بندہ پڑا نہ لاؤوے تو تو اڈی سگرٹ بیڑی دا ٹیم آجاندہ ہے جے کو چنگا ہوئے رپیہ دو لکھ لینڈ آلا ہوئے تو پھر تو اڈی بینڈ دی جگہ ہی نہیں لب دی کیونکہ ازاداری دا مزاک بنا لیا تو سا لوگا زاکرہ نہیں بنایا اب میں چھتی سو زاکرہ نہ پوچھ بیٹھا شاہ جی با کوئی انسان بنو یارک ہی کر دی اسے انہیں لینے انہیں لینے انہوں نے کہے شاہ جی اسی تیہ نہیں سی کر دے اسی تیہ نہیں سی کر دے ان ایک تیہ کر کے آیا ہے اس انہوں لکھ دے دینا ہے تجڑہ نہیں تیہ کر کے آیا ہے ان سو بھی نہیں دینا تیرا میار ہے نا خدا دی قسم ہے میں مجمع دے ویچھا جی نظر رکھنا میں آر جگہ تے ان تقریباً چلو تھوڑی بہتی ڈیوٹی ممبر تھے دے رہے ہیں ایتھو جگر پھٹتا ہے مساب سن کے آنسو جگر دے وچھو نکل دے جیسے نکل کے ایتھے آج اندھا نا گلتوں آکھ تو شاہ جی باہر نکلنے دی آنسو موسن کوشش کر دا ہے تو مومن کی کردہ ہے تھبک کے اندھا اندھا رہن دے پچھے دولہ کھلا ہو دی بھری نکلی اوہ مار جانا جی ایک دن ہے تو اڈے کول ایس تو بہتر ذریعہ نجات گناہ گارہ کول کوئی نہیں تو جیتھے بھی دو نمریاں پہ کر دیو تو جانا کی دے دے ناہے تکلیر ناہے نسان یہ محمد والے محمد صلوان اللہمہ صلی اللہ محمد کوئی ہے باہر اے سکار تو علاوہ سید ہے کوئی ساڑے کول کوئی باہر ہے جی تو جی اے سکار دے نالوی ایسی دو نمریاں پہ کر رہے ہیں میں مجلس کر آ رہے ہیں میرا ذہن دو نمری دے تسی پاڑ رہے ہو تو اڈا زین دو نمری دے تسی سون رہے ہو تو اڈا زین دو نمری دے اکینا تو لوگ کوئی سوپنیاں تھا مجمع آئی سے نہیں ان سارے اٹھ کے داؤڑ لاؤ گئے تو تسی دریعہ میں چوکلیا کرو نال ہاں ہاں دریعہ میں چوکلیا کرو ان انبار سردی لگی کجھ ان اندر گرمی لگی یار آپ پس چکٹے پویا کرو او دشمن میرا بھائی کو آڈیاں صفان ہیں نا اتفاقی دے وے اتباہ و برباد کر دیتا ہے جنہ چیرہ اپنیاں صفان دے وے چیتات پیدا نہیں جے کرنا کمزور ہوندے جاؤ دے میں ایک جگہ دے ہوتے پنڈی راما شاہ جی ایک اجتماع سی ساڑے دے سکتا نا ممبر داو نا رکھیا سی تفض ممبر تفض ممبر شاہ جی لاز سے انہ ساریاں تقریران کتنیاں آخر تے میری باری آئی میں سندا رہا کہ او زاکرین دے خلاف دوجہ دے خلاف تریجے دے خلاف جی جا او میں اس سے بھئی گالک اتنی سی کہ جدو تسی آپس سے اچھی تفاق نہیں کر دے تے تباہ و برباد ہو جاؤ دے اگر اے میری بازو دے شاہد یہ زخم ہو گیا ہے تو اڈے چکیڑا میرا رشتہ دار ہے اڈے دوست دے جیڑا کھتا بین کٹوا دے اگر کوئی شیعہ نے اہدرے قرار بٹکے ہے یار بٹک جاندہ بندہ اگر کوئی بٹکے ہے وہ سنو پیار اور محبت نال نال لاکے انہوں دو سنو بھئی مشن محمد والے محمد اے درست دے رہے ایس طرح بچتا ہے کی طرح میں بازی ساڑھے ممبر دے اتشروع ہوگی ایک نے کی گالا کتی ہے پچھو شاہ جی دوجہ نے کی کتی ہے میں بھی تھوڑا جا بیان سوشل میڈیا شاید بیک کے ہو میں بھی تھوڑا جا دیتا ہے با ذاتیات نو ممبر تے نہ لیاو منو تیری پڑھائی پساند نہیں نہیں برداشت ہوندہ تے میں باہر بہا جائے لیکن اے نہ کرو ذاتیات نو ممبر تے لیا کے ممبر رسول قبر حسین نو حسین دی قبر ہی رینڈ دے اے دے تے قسم چکن لگیاں تو ہڑیاں لتاں کمڑیاں چاہی دیاں نے اسی کی پہ کرنے ہیں تے کدے واسطے پہ کرنے ہیں اور میرا بھائی نراز نہ ہو گیا ہے میں تے یقین کرو کہ میرا دلی درد سی تو میں ملک عرفان صاحب نفون کی تک میں آ رہا ہوں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا جا یہ دے اتی بولنا ہے مجلس من فضیل علی بھی آن دی ہے میں پڑھا آن تے تسی بھی داد دیو لیکن میری بجلسی تلق ہے میں داد علی مجلس نہیں پڑھنی کی دیتے ایسا قوم نو اس ممبر دے اتی آ کے جیسے لے مفتی جعفر حسین دا داو رہی اچھے دے بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں داڑی ہیں علی شاہ جی میری گال دی گواہی دیو دے اسی ازار شیعہ آئی اسی ازار نا اسی لاک تے مفتی جعفر حسین نے زیو لاکدہ تختہ شاہ جی پلٹ کے راک دیتا سی آئی تو سات کروڑے تیرہ پلٹیندہ ہو دا نہیں پلٹیندہ کربلا دے بیچ امام نے سر دے کے تیرہ سر فغرد نال بلند کیتا ہے وہ سرد علاج رکھ میرا عقیدہ تیرے نال نہیں رلدا منو توں پیار نال سمجھا تے نوں میں پیار نال سمجھا کدھرے منو پتر بنا کدھرے تو پتر بانے جی میں نہیں مندہ میرے تو بڑے نے ان مزر شاری بیٹھے نے محسن شاری بیٹھے نے تیر شاری بیٹھے نے انہا کے شکایت کرو بشا جی دوڑا پر آئے پتر ہے دوست ہے بیٹے ہیں انہوں بلاو انہوں سمجھاؤ کاردیاں گلانوں باہر نہ جان دیو آپنیاں اولادان دی تربیت یہیں یہ نہ کرو پچھیا گیا جنابی رسالتِ ماہب کو لو بس آخری گالتِ دعا میں خطبہ بھی نہیں پڑے یا ربائی بھی نہیں پڑی صرف تو اڈنال چار گلان کا نواس پچھیا گیا مولا ہر نبی نے بد دعا کرتی ہر نبی دی امت غرق ہوئی ہے عذاب آئے نے کوئی توڑے تھے بھی توڑی امت تھے ہیں کوئی عذاب سرکار فرمایا نے اچھا تسری ایک گلدس ہو میں گالے کر دے جانی توسا آنا جواب دینے جانے ہیں اچھا پاکستان تو علاوہ مسلمانہ تو علاوہ کسے مسلک دے ویچ بھی کسے آئی تو پہلے جڑے نبی گودھرے نے او نہ دیا امتاں بھی چون کسے مردے نال بغیر تھی کتی ہوئے کوئی نہیں اچھا کسے قبرد ویچوں لاشیاں کھاڑے گے گوشت کھاڑا ہوئے کوئی نہیں کتنیا حرام زدگیاں جڑیاں ساڑھے ویچوں ایسا لوکاں کتنیاں نے ہنی گنتی کوئی نہیں اور ساڑھیاں شکلہ انسانی نے نہیں تبدیل ہوئی ہیں کیوں او سا کیا میں رحمت العالمین میں نوازتے بد دعا نہیں کر سکتے لیکن پانچ نشانیاں سرکار فرمایا ہے عذاب دیا پانچ نشانیاں او میری امت دے بھی نظر آون دیا پہلی والدین دے فرما بردار نہ رہن دے بیویاں دے تابعہ دار ہو جان دے ماں دعائی جو گے پیسے منگے نے بشاک نہ توجہ کرو نہ میں کوئی فیض لینی ہے نامن کی صدر ڈا رہے وہ میں باہر نکلے آتے اس فاد لینے والدین دے گستاک ہو جاؤ دے کدھی امت چے جناب رسول خدا پہ دست دینے کہ میری امت تے اے عذاب آویدہ والدین دے گستاک ہو جاؤ دے بیویاں دے فرما بردار ہو جاؤ دے میرا بھائی بیوی نو بیوی دی جگہ تراک ماں نو ماں دی جگہ تراک باپ نو باپ دی جگہ تراک پینڈ دا بڑا مقام ہے اس نو عزت دے تی دا بڑا مقام ہے اس نو عزت دے جدا جدا جو جو مقام ہے اس نو دے تراک دوسرا دنیا دیاں گندیاں اورتاں دے پیچھے پھرنگے جنت دیاں ہوراں تو دور ہو جانگے عزت دے نشانی تیسرا دنیا دے مالات دے ہوتے بڑی گوھروں فکر کرن دے بڑا پیسہ لاند دے جتے چار دن رہنا نے وہ دے تے ساری توجہ دین دے لیکن قبر تو دور ہو جاند دے عزت دے قبر دا خیال ہے کوئی نہیں ہو گئے چوتھا روز میتہ چکن دے روزانہ نو چنادے چک دے لیکن موت دا خوف نہیں روے دا اللہ دا خوف نہیں روے دا تے پنجمہ آخری جملہ دولت ماند ہر بندہ ہو گئے دا لیکن دولت بہت ہو گئی دی تے برکت کوئی نہ ہو گئی دی لہا انکارجی آکے سوچے ہیں وہ پنجے صحیح نہیں ہے غلط نہیں صحیح نہیں بربادی کتھ ہوئی ہے کسے دا کچھا نہیں کسے دا رمال نہیں کسے دی بنین نہیں شاہ جی کسے دی کمیز نہیں جنت چوائی آنا بیکنا امام حسن حسین دے کپڑے کی تو آئے نہیں جنت چوائے اینہ دے کفن کی تو آئے نہیں جنت چوائے اینہ دے کپڑے بھی جنت چوائے من جنہ دے کفن بھی جنت چوائے من تے مقابلے دوانے دا ملہ تُو اونہ نال کرے ایک کال بارہ ربیہ لبول گدریہ شاہ جی میں ایک جملہ مولوی صاحب کو سنیے ہیں جیڑا میں اون گڈی جبا کے اگر لائی پانڈ رہی ہے تاہمی سن رہے ہیں نا ویڈیو پانڈ رہی ہے تاہمی چلا دے بھی ہے میں او جملہ گڈی جبا کے تارک شاہ رنفون دے تے دس ہے کہ ایک کبلہ صاحب نے جڑا کینچی چوک دے بھی خطاب کیتا ہے اونہ فرمایا ہے کہ حضور فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہندہ تے میرا ویر عمر توں ہندہ یہ میرا بھائی دشمنی آلے محمد نال نبوت تے ہو ہی ختم گئی آر بندن شادی پتا ہے تے جے امامت شروع ہوئی ہے تے ہو ہی ہوتے ٹور جاندی ہے ہی تے نہ ہندی یار بولو امامت شروع ہو گئی مولا امیر المومنین علی بادشاہ کو امامت آگئی اگر اتری محبت آئی تے صاحبہ چکاڑ کے امامت دے بچی پاہ دندے حسین حق کے بس آخری دعا میں آتوان کے دو اڈے کے سارے ہیں پھائیں آگے ریکویسٹ کرنا تو اڈی ضرورت منو ہے پاک امام نو ہے اس بی بی نو ہے جنہیں چولی چوک کے تو انو منگیا اللہ کو لو کسی آپ نہیں آیا متقی پریزگار روزہ دار شاہ جی اسناد شاہ جی آجز یہ اللہ کو لو منگے نے کنے منگے نے نبیاں دے بادشاہ دے کہ مالک من اچھے اچھے ساتھ ہی عطا کر رہے ہیں خدا دی قسمیں جیسے کربلا دی بھئی آئی ہے نا تے پاک بطول نے چولی چوک کیا کیا کہ مالک منو متقییاں دی پریزگاراں دی نہیں منو تے ازاداراں دی ضرورت ہے ازادار بانے انج نہ بانے جی میں توں چاندے اونج نہ مولا علی بڑن جی میں مولا علی چاندے نے توں اپنے آپنوں اونج دا بڑھا کہ میرے مولا ایس طرح میرے تو خوش لیں یہ تین بھی پتہ ہے میں وقت دی کمی بسی جا اس لما یہ تین بھی پتہ ہے مولا تے ان کی میں دا چاندے نے انتوتا نہیں چاندے بے نمازی نہیں چاندے روزہ دار چاندے نے کسے دا حق نہ کھائیں تیری نماز کوس گئی تیرا روزہ کوس گیا خدا دی قسمیں ممبر دے کھلو کے پیانا مافی ہو جائے دی جیسے تُو کسے دا حق کھاتے ہوئے مافی کوئی نہیں ہوئی مافی کوئی نہیں ہوئی تو کسے دی دلداری کی تی ہوئی مافی کوئی نہیں ہوئی جیسے میں یہ چاندے ہو تے آنے دے نہ ہو جیئے دے کولو کو زندگی بے جی غلطی ہوئی ہو بے ماف کر دے بے پانچ کفن آئے جیسے لئے پانچ کفن آئے جناب رسول خدا نو پہلا کفن جناب فاطمہ تو ذارہ نے پنایا بس ایک جملہ مسائب دا یاد پہلا کفن جنابی رسول خدا نو پنایا ہے جسے پاک بی بی دا وقت آیا نا شاہ جی مہت دا پاک بی بی نے اس چار سال دیتی آلیہ نو بلایا ہے بلا کیا کیا ایک میری گال زیند بھی رکھی آلیہ میں دنیا تو جا رہی ہیں پانچ کفن خالق نے پہجے سان ایک میں تیرے نانے نو دیتا ہے اے ایک کفن تو منو پنانا ہے آ کیا ماں من سمجھ آ گئی ہے ایک تیرے ہے ایک تیرے پتر حسند ہے ایک تیرے پتر حسند ہے بی بی آ کہا نہیں آئیہ کہ میری وسیعت یاد رکھیں کفن پانچنے پانے چون ہیں جیسے لئے حسندہ جنازہ تیرہ دنال پور ہو کے واپس آوے دا پھر اے پنجمہ کفن ہو اسنو پنایا جائے دا بی بی زینب روے رو کے ماتم کر کے آکھا میرا ویر حسین یا کہا نہیں یہ بے کفن جائے دا درود پڑیئے محمد والے محمد ازاد بہت سارے حضر داران مظلوم کربلا تشریف فرما نے میں صرف ایک گزارش کرنی ہے تو اڑا مہمان میاں گجراتوں آئے ہیں عرف حسین